دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ساپ کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جہاں کچھ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی کاپنے لگتے ہیں اور کاپیں گے بھی کیوں نہیں اگر ایک زہریلہ ساپ کسی کو کاٹ لے تو اس شخص کی موت بھی ہو سکتی ہے ایسے میں دوستو یوں تو آپ لوگوں نے دنیا میں ترہ ترہ کے ساپ دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو جن ساپوں سے روبرو کرانے والے ہیں ان کا سائز کسی کو بھی حیران کر کے رکھ دے گا تو دوستو دیر کس بات کی چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یہ شاندار ویڈیو جس میں آج میں آپ کو کچھ ایسے وشال کائز ساپوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کا سائز کسی کو بھی حیران کر کے رکھ سکتا ہے آگے بڑھنے اس پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹہ ہلانا مت بھولنا ایسا کرنے سے آپ پر کرپا آنے شروع ہو جائے گی ٹرائی کریں اٹ ورکس یلو اینکونڈا دوستو ہمیں آپ کو یہ بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ اینکونڈا کون ہے کیونکہ ہم سبھی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اینکونڈا دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں سے ایک ہے اور ایسے میں جب اس کے اوپر اینکونڈا مووی بنی ہے تب سے تو دنیا ان کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننے لگی ہے اور اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھی ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اگر آپ ایک بار اس یلو اینکونڈا پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اینکونڈا کتنے وشال ہوتے ہیں جہاں اس اینکونڈا کا ایوریج سائز لگوک 9 فٹ ہوگا اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یلو اینکونڈا اپنی سٹرانگ سیومنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اس لیے جب کبھی بھی آپ پانی میں ڈپکی لگانے جائیں تو اپنے آس پاس ایک نظر ضرور ڈالیے گا ورنہ پتا چلا آپ کے بغل میں ہی اینکونڈا تہر رہا ہو اور آپ کو کوئی خبر ہی نہ ہو کیونکہ اگر اینکونڈا نے آپ کو غلطی سے بھی کٹ لیا تو ترنت ہسپٹل لے جانا پڑے گا ورنہ کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا انڈین پائیثن دوستو اب آپ ذرا ایک نظر اس انڈین پائیثن پر بھی ڈال لیجئے کیونکہ بھارت کے انسانوں کے علاوہ یہاں کے ساپ بھی کافی خطرناک ہوتے ہیں خاص کر کے پائیثن جہاں انڈین پائیثن اس نے کو دنیا کے سب سے لمبے ساپوں کی گنتی میں رکھا جاتا ہے کیونکہ دوستو ان کی لمبائی لمسم تیرہ فٹ تک ہوتی ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ کیونکہ کئی بار کافی لمبے لمبے ساپ بھی لوگو دارہ دیکھے گئے ہیں اور اگر ہم ان کے دائیجیسٹ سسٹم کی بات کریں تو وہ تو واقعی میں ماشاءاللہ ہے جہاں آپ اس ویڈیو میں خود ہی دیکھ سکتے ہیں جس میں اس ساپ نے پوری بکری کو ہی ایک بار میں نگل لیا اور اس کے بعد اس کا شریر کس طرح ہو گیا ہے وہ تو ہمیں آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پر دوستو چنتہ مت کریے کیونکہ یہ پائیثن ساپ جلد ہی بکری کو ڈائیجیسٹ کر لے گا کیونکہ ان کی ڈائیجیسٹیو پاور سلو کام کرتی ہے لیکن بہت ہی صحیح طریقے سے کام کرتی ہے ویسے یہ انڈیا کے ساتھ ساتھ ساؤٹ اسٹ ایشیا کے کئی سارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس لئے ضروری نہیں کہ آپ بھارت میں ہیں تب ہی آپ کو ان سے خطرہ ہے ریٹیکولیٹڈ پائیثن اب دوستو آپ ملیے دنیا کے سب سے لمبے ساپ سے جس کا نام ریٹیکولیٹڈ پائیثن ہے اب جیسے ہم نے اس ساپ کو دنیا کا سب سے لمبا ساپ کہا ویسے ہی آپ کے دماغ میں اس کی لمبائی کو لے کر کوئیشنز اٹھ رہے ہوں گے کہ آخر کتنا لمبا ہوتا ہے یہ ساپ ایسے میں دوستو ہم آپ کو بتا دیں یوں تو اس کی لمبائی دس سے بیس فٹ کے بیچ میں ہوتی ہے لیکن اس پر جاتی کے ایسے بھی ساپ پائے گئے ہیں جن کی لمبائی پچیس فٹ سے بھی زیادہ ہے اس لئے ہمیں یہ کہنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں اگر اتنے بڑے ساپ کو کسی نے بھی دیکھ لیا تو وہ پکا بیوش ہو جائے گا کیونکہ اس کا سائز واقعی ڈراؤنا ہے پر آپ کو اتنا بھی کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ساپ دنیا کا سب سے بڑا ساپ ضرور ہے لیکن یہ ذریلہ نہیں ہوتا پر اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اسے دیکھتے ہی آپ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں کیونکہ جس حساب سے اس کا سائز ہے اگر کسی کو بھی جکڑ لے گا تو اس کی تورنت موت ہو جائے گی اوپر سے یہ ساپ دوسرے چھوٹے جانوروں کو نگل کر اپنا پیٹ بھرتا ہے اور کیا پتا غصے میں آ کر یا ہم انسانوں کے ساتھ بھی وحی کر دیں اسکرپ پائیتھن اب دوستو آپ پائیزن پھر جاتی کے اس ساپ سے ملئے جس کا نام اسکرپ پائیتھن ہے حالانکہ اس ساپ کو ایمیتھ سٹائن نام سے بھی بلائے جاتا ہے جہاں اس ساپ کا یہ نام اس کے اپیرینس کی وجہ سے پڑا ہے حالانکہ اس کا خوبصورت رنگ دیکھ کر اس کے پاس جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھلے ہی یہ باقی پائیتھن کی طرح زہریلا نہ ہو لیکن غصے والے ضرور ہوتے ہیں اور جہاں کہیں بھی اپنا شکار دیکھتے ہیں تو نہ تسے جکڑ لیتے ہیں اور تب تک جکڑے رہتے ہیں جب تک ان کا شکار مر نہیں جاتا یوں تو ان ساپوں کا سائز ساڑھے چھے سے سات فٹ تک ہوتا ہے لیکن ایک ساپ ستائیس فٹ کا بھی ریکارڈ کیا گیا ہے ایسے میں اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو اس کے چنگل سے بچنا ناممکن ہے اس لیے اگر آپ بہت زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کے چکر میں مت رہیے گا کیونکہ کبھی بھی چمکدار اور سندر جانوروں کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ اپنی سندرتہ کے ساتھ ساتھ اپنا خونکار افتار بھی دکھا سکتے ہیں بو کونسٹکٹر اب آپ دنیا کے سب سے جائنٹ اور ایگریسیف سامن کے بارے میں جانئے کیونکہ بو پرجاتی کا یہ سامن واقعی میں بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے جہاں ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک عمر تک بڑھنے کے بعد رکھتے نہیں ہیں بلکہ اپنے مرتے دم تک بڑھتے ہی رہتے ہیں جہاں دوستو ان ساپوں کا سائز لگاتار بڑھتا رہتا ہے حالانکہ ان کی گروہ دیرے دیرے ہوتی ہے لیکن سال در سال یہ بڑھتے ضرور ہیں اور ان کا وزن سو پاؤنڈ تک جاتا ہے ہم ان کے ایوریج سائز کی بات کریں تو یہ تیرہ فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں جہاں یہ جیتے جاگتے مانسٹر کی طرح ہیں جو کبھی بھی کسی کو بھی ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا وشالکائی شریر بہت زیادہ خطرناک ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کافی پسند آئے ہوگی اگر ہاں تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسے انٹریسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد